میں دیش کے پردھان مہا مہم راشت پتی آدھرنی مونمو جی جو ہمارے سماج کی ہیں ان سے بھی نویدن کر رہا ہوں کہ میری جانمان کی رکشہ کی جائے ماننی پردھان منطری جی آپ بھی پچھڑے ورک کے ہیں نرد موڈی جی اگر میں پکڑا جاتا ہوں یا کوئی گلت ہوتا ہے تو میں جندگی بھار چرنوں کی گلامی سچن سرمہ جی آپ اس پی صاحب آپ کی کروں گا آپ نے مجھے جینا حرام کر دیا ہے میں اپنی سویم کی بیس سے کڑ جمین نہیں جوت پا رہا ہوں تم نے اپنے گنڈے لگا دیئے ہیں تو سچن سرمہ جی بیڈی سرمہ جی اربند پٹیریا جی میں مرتو ہو جائے گی مرتو مجھے انکاؤنٹر کروا دو مجھے قتل کروا دو میرے پورے خانگان کو سمافت کر دو لیکن میں آپ سے معافی نہیں مانگ سکتا آپ سے گڑ گڑا نہیں سکتا میں بابا صاحب کا سپاہی ہوں میرا نام آرڈی پرجاپتی ہے میں پور مدھائی چانلہ چھتا پور مدھ پردیس سے ہوں اور کل میں پیڑت پروار جو گڑھا جہاں دھیرن ساستری کے بھائی سالگرام گرگ جی نے مار پیٹ کی تھی پیڑت پروار کے سادھی بیاہ میں اور ریوالوار سے فائر کیا تھا گانی گل اددی تھی کل بھی مار بھی ایس ایسٹی او بی سی اور جیس کے لوگ وہاں پہنچے ان کے ساتھ میں بھی پہنچا تھا تو کل سام کو مجھے پتا چلا کہ کم سے کم ایک ہزار سے زیادہ پولیس میرے گھر پیپٹک ٹاؤن میں پہنچی اور پیپٹک ٹاؤن میں ایک ہزار نہیں اس میں کم سے کم چار بسیں تھی چار چھے بسیں پندرہ بیس گاڑی دو بجر وہاں تھے اتنا تو کوئی آتنک وادی پھیلانے والے آتنک پھیلانے والے کہ یہاں نہیں جاتا ڈاکو کے نہیں جاتا ہے چھاپا مارنے کے لیے مجھے ایک پونڈ روپ سے سنکھا ہے کہ مانی سچن سرما جو ایسٹی ساہ میں چھترپل کے وہ وہاں کے جو باہری بیرامن نیتا ہیں اور بابیس وردھام کی سہمت سے میرا انکاؤنٹر کروانا چاہتی ہے چونکہ میں بھارت میں پہلا بیکھتی ہوں مانور کاسی ران جی کے ساتھ کام کیا میں نے میں نے ماننی مولاین سنگھ جی کی جاب ساتھ کام کیا اور میں ایسٹی او بیسی دلتوں کا کام لگوگ لگے چالیس سال سے لگاتار کر رہا ہوں اور یہ آ کر کے باہری سور میں دھام میں جو پکھنڈ پھلا کر ارباں خرباں روپائے لے رہے ہیں اور اپنی ماں بہنوں کی جت ننگے ناچ نچا رہے ہیں ہمارے ایسٹی او بیسی کے محلاؤں کو اور ان کا سادھی بھیانی ہونے دے رہے ہیں آج آجادی کے ستر ورس بات بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے انسار حصہ دی ہو آج بھی ہم لوگ ان کے گولام بنے رہے ہیں تو اس چیز کو ہم لے کر گرے تھے تو ان لوگوں نے میرے اوپر میں تو جانتا ہوں کہ یہ جو اتنا باہول لے کر گئے کوئی نہ کوئی یوجنہ ان کی ہے اب کئی لوگ کہہ رہے ہیں باہر سے پھنڈگ آتی ہے میں چیلنج کرتا ہوں مانی سچن سرما جی کو بھارت سرکار سو مدھ پردیش سرکار کو پورے دیش کا میڈیا بلائیں سوسل میڈیا بلوائیں اور ان کے سامنے میرا پورا جہاں جہاں میری رشتے داری ہے جہاں جہاں میرا گھر ہے جتنے میرے موبائل ہیں اس میں سرچ کریں کہ مجھے کہاں سے پھنڈگ آتی ہے اگر میں پکڑا جاتا ہوں یا کوئی گلت ہوتا ہے تو میں جندگی بھار چرنوں کی گلامی سچن سرما جی آپ اس پی صاحب آپ کی کروں گا آپ نے مجھے جینا حرام کر دیا ہے میں اپنی سویم کی بیس سے کڑ جمین نہیں جوت پا رہا ہوں تم نے اپنے گنڈے لگا دیئے ہیں اور کلٹر سو بار لکھ کے دکھ چکا اور آپ کو بتا رہا ہوں اس پی صاحب نے یہ رکھا ہوئے اس پی نہیں ماننی مکھ منتری جی نے لکھ کے دیا اے پلس میں کہ ان کو اپنی جمین جوتی دینے جائے آپ نے سادھان آدمی کو پکڑا نہیں جو میں بیدھائک رہتے ہوئی اپنی جمین نہیں جوت پاتا مجھے آپ نے آئے نہیں درا سکے جب میں نے یہ بات کا پریتم لودھی کو جب گالی گلو دیا ہے آپ نے آپ نے ایک بیگ بڑھ کے لوگوں کے کہ ان کا ڈی ای نے ٹیسٹ کر آئے میں نے اتنا بھر کہا تھا پہلے آپ اپنے بھائی کو اور اپنے باپ کو دارو آپ ان کا ڈی ای نے ٹیسٹ کروائیے ان کے دارو مرگا رکھوائیے تو آپ نے میری اوپر پرانگاہ تک حملہ کروایا میں نے آپ کو لکھ کے دیا کہ میری جان کی سمچہ کی جائے آپ نے آگ تک نہیں کیا سرچھا آپ بھی نہیں کریں گے میں ماننی میں دیش کے پردھان مہا مہم راشت پتی آدھرنی مونمو جی جو ہمارے سماج کی ہیں ان سے بھی نویدن کر رہا ہوں کہ میری جان مان کی رچھا کی جائے ماننی پردھان منتری جی آپ بھی پچھڑے ورک کے ہیں نرد موڈی جی ہمارے یہاں کے ماننی مکم منتری سیورا سنگھ چوہان جی آدھرنی ہے ہمارے یہاں منگوہی پٹیل جی مہمہی منگوہی پٹیل جی راجپال جی ان سے بھی ان کو بھی چڑھوں میں نمن کر کے کہتا ہوں میری رچھا کی جائے آدھرنی آخلیس یادو جی جو پور پتر پدیس کے مکم منتری جی آدھرنی ہے نیتیس کمار جی مکم منتری بھی ہار آدھرنی ہے لاجو پر صاحب جی کے بیٹے ان کو بھی کہتا ہوں بھگیل صاحب کو جو چھتیس گڑھ کے مکم منتری بھگیل صاحب کو اور جتنے اپنے بہجن سماج کے ایسی ایسٹی او بی سی کے آید واسی پچھڑے ورگ اور ایسی کے سبی سانسدوں بیدھائکوں سے نویدن کر رہا ہوں کہ میری جاج کروائی جائے اگر گلت نہیں ہے تو ان کو ان کے اوپر کاروہی کی جائے کسی دلت بات کو ایس ایسٹی او بی کی ای بی سی کی ستر پچھتر ورسوات بھی آباج کو دوانے کے لیے سچن سرمہ جو سڑے اندر اچ رہے ہیں میں سویم روتا ہوں بتا رہا ہوں تین سال سیمنٹ میری جمین بنجر پڑی ہوئی ہے کلٹر لکھ رہا ایسٹی ایم لکھ رہا پڑواری لکھ رہا تحصیل دار لکھ رہا لیکن یہ آدمی ایک کاروہی نہیں کرنے کو تیار ہے یہ اتنا برامنبادی ہے اس نے وہاں ایک جاتی بات پھیلا رکھا ہے اور جتنے باہر کے لوگ ہیں انہوں نے ایک سڑینت بچا لیا ہے ان کا داروں میں پورا حصہ ہے ان کا بالوں میں پورا حصہ ہے ان کا پہاڑوں میں پورا حصہ اور یہ اتنا ننگا ناچ ناچا رہے ہیں اس کا کھا میں آجا یہاں کی سرکار کو بھگتنا ہوگا سچن سرما جی آپ نے حد کر دی میرے لڑکوں کو اپمانت کروایا چرنوں کی نیچے بٹھوایا مروائیا پٹوایا گالی دی آپ کے ایک سب دن ہی نکلا اس لئے گھور جاتبادی ہو اور میں نمن کرنا چاہتا ہوں اگر میری مات ہوتی ہے تو سچن سرما بارے سردھام اور وہاں کے جو گنڈے طبقے کے جو باہری نیتا ہیں جو اپنے آپ کو جاتبادی نیتا پھیلاتے ہیں میں سبھی برامنوں کا بیرود نہیں کرتا ہوں میں کسی تھاکور کا بیرود ہی ہوں نہ میں کبھی تھا لیکن جو باہر کے لوگ لٹے رہے چور ودماس آئے ہیں جو چھت کو لوٹ رہے ہیں ان سے میں نے ان سے میری جانوال کی رچہ کی جائے اور نہیں اور کوئی بھی جانچ کرنا ہے تو پورا میڈیا بلائیں میں پوری میڈیا سے کہنا چاہتا ہوں بہجن میڈیا سے سوسل میڈیا سے اور آپ کے دیش کے میڈیا سے کہ ایسے پاکھنڈیوں کو اور ایسے سچن سرما جو کی ایک جاتبادی کے نام پر ننگا ناچ رہے ہیں پورے چھتر پورے چلے میں ناچ رہا ہے ان سے ہماری رچہ کروائیے کبھی بھی انکاؤنٹر کروا سکتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ارے پیسہ ہے تو آپ ڈیٹ دیجے نا ابھی چھاپا مار دیجے میرے رستیداروں پر میرے پروار میں میرے سوے سمبندھیوں میں تیاروں میں اگر ایک چیز نکل جائے تو میں فاسی کی سجا پانے کے لیے تیار ہوں لیکن بہوچن سماج کی آواز آپ دھبانے کے لیے اسی ایسٹی کو پرہ پناہ منویسن تلابو کرنے کے لیے پناہ آپ آپ اچھایتے ہو کہ یہ میرا سماج اسی ایسٹی ہو بھی سی سماج پناہ یہ اپنی بہن ویٹیوں کے عجت لوٹوائے مولا کر دے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے اسفی صاحب میں آج آپ لوگوں سب کے سامنے نویدن کرنے کے لیے آیا ہوں اور میں آج بہوپال میں ہوں میرا پورا پروار دہست میں ہے اتنی کونسی فورس کونسی جرورت پر گئی ایک ہزار فورس آدھرنیہ سرما جی جندگی بھر تمہاری سرکار تمہارے یہ جو چمچے ہیں جندگی بھر کام پر آپ ساسن کی نوکری کر رہے ہیں آپ گورنمنٹ کی نوکری کر رہے ہیں نہ میرے باپ کا پیسہ لے رہے ہیں نہ ان کے باپ کا پیسہ لے رہے ہیں جنتہ کے باپ کا پیسہ ہے اور جنتہ کا کام کریے جاتباد مت پھیلائیے اور آپ نے جاتباد جتہ جہر بھولا ہے وہ ساسن جو آپ کے بھارتی جنتہ پارٹی کو آپ نے تو چوپٹ کر دیا ہے یہ کیول آپ آپ کی بدولہ اب کھاتا بھی نہیں کھولے گا بھائی ساپ اگر ایسی جاتبادی بیوستہ تم بنا کر رکھے ہو اس لئے میں سبھی اپنے ایسی ایسٹی او بی سی اور جو بھی سماج سے بھی سبھی سماج کے لوگوں سے نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سوطن بھارت کا سمیدھان کا سممان کرنا ہے بھارت کو اگر ایک سوطر میں باننا ہے تو ایسے اتنکوادیوں سے بچاؤ جو جان لینے کے لئے تیاری میری رچہ کریں گے یہ میری کیا رچہ کریں گے یہ میری رچہ نہیں میں تو سرچہ کی مانگ ماننی مقمنتری سے نمیدن کروں اور آج منہ اتنا پریسان کر دیا ہے کہ میں اپنی پوری جمین نہیں جوت پا رہا ہوں وار وار یہ انہی نے پریسان کیا کہ میرے لاچار ہو کر میرے چرنوں میں کھسے ہماری بات مانیں مہتوہ جوتی بار آپ ہو لے امبیڑ کر صاحب اور جتنے مہا پورس ہیں ان کا میں انیائی ہوں ان کا خون میری رنگ رنگ میں بدھا ہے میں اپنی چاند سک دے سکتا ہوں گلامی سویکار نہیں کر سکتا اس لئے میرا سبھی نویدن ہے سبھی لوگوں سے بسیس کر سوشل میڈیا سممو پورساج جی سے نیرے جی سے اور چتنے ہمارے جو بہوجن میڈیا کے لوگ ہیں سوشل میڈیا کے لوگ ہیں اور اگر ان کو بھی لگے ان لوگوں کو بھی لگے ہمارے دیش کی میڈیا کو یہ آرڈی پریجاپتی سممیدھان کی بات کرتا ہے اور یہ آج سممیدھان نہیں آج ان کا سرچن دینے والے باگے باگے سور دھام کے دھیرن ساستری کے بھائی سالگ رام کا پورا سرچن سرماجی کر رہے ہیں اور کوئی بھی دنگا پھیلا سکتے ہیں کوئی بھی دنگا پھیلانے میں کیول ان کا نام رہے گا میں حقیقت کہہ رہا ہوں میری موت ہونے کے بعد میں آپ سے سرنڈر نہیں ہو سکتا میں کوئی انیائے نہیں کرتا چوری بدم آسی قتل ڈاکہ نہیں ڈالا ہے اور جتنے کیس آپ کو لگانا ہو نیشنل منڈیلا جیسا جتنی میری جندگی بچی ہے میں جیل میں بتاؤں گا اگر آپ انکاؤنٹر کر دوگے انکاؤنٹر مار جائے بگیا